موسیقی ایک اور گھپلہ سامنے آیا ہے بیس ارب روپے کی زمین بیس ارب روپے کی زمین سندھ کی بہت انتہائی قیمتی زمین وہ سرکاری خاتوں میں رد و بدل کر کے جالی خاتے بنا کے ایک اہم سیاسی شخصیت کے نام کر دی گئی تقریباً دو ہزار اکڑ زمین ہے بیس ارب روپے کی مالیت ہے اور یہ زمین سپرد کر دی گئی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ دو ہزار انیس کو خاتوں میں تبدیلی کی گئی ہے جالی خاتے بنایا گئے ان جالی خاتوں کے اندر یہ زمین جس کا رقبہ بتایا جا رہا ہے دو ہزار بیاسی اکڑ اس کی دعویدار بن گئی ہے جالی اندراج یعنی کہ فیک انٹریز کی بنیاد کے اوپر ایک پارٹی کو دیتی گئی ہے جو کہ بہت سر شخصیت ہیں اور ان کو یہ ڈاکومنٹ کے ساتھ مہیا کر دی گئی ہے سندھ بورڈ ریونیو کے ایک عددار کہتے ہیں کہ یہ معاملہ بہت اوپر اوپر تک تیہ ہوا ہے سلسلہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر کھمبوں سے متعلق دو تین چار سات عرب روپے کے کھمبوں سے متعلق سندھ روشن پروگرام کے اندر گھپلے ڈیسکوں جو سکول ڈیسک ہیں اس سے متعلق تین ہزار کی پانچ ہزار کی اور چائنہ کی بہت اچھی ڈیسک چھے ہزار کی ٹینڈر ہونے کے باوجود انتیس ہزار کی بنوانا ایک معاملہ ایک طرف سکولوں کو دس ہزار سکولوں کو بند کرنے کا معاملہ یہ کرپشن کے معاملہ سامنے آئے ساتھی اوقاف کے محکمے کے اندر گھپلوں کے معاملہ سامنے آئے پھر مزار قائد کی زمین کا مسئلہ تھا پھر قائد آزم کی رہائش گاہ اس سے متعلق معاملہ سامنے آئے مسلسل ہر روز ایک نیا گھپلہ سامنے آرہا ہے اور وہ گھپلہ سامنے نظر آرہا ہے مراویل شاہ صاحب کی مینجمنٹ کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب جو چیز ریٹن کے اندر دی گئی ہے ان بیس عرب روپے کی زمین سے متعلق وہ جو ڈپٹی کمیشنر ہے جام شورو کیپٹن فرید انہوں نے دو ہزار انیس میں یہ معاملہ پکڑا تھا تھانہ بلہ خان کی زمین ہے جو کہ کراچی سے تھوڑا سا ہی آگے تھانہ بلہ خان ہے اس کی زمین ہے دو ہزار بیاسی اکڑ زمین ہے جس کے اوپر ڈاکومنٹ جالی انٹریز کرنے کے بعد یہ زمین دی گئی اور جس کے اوپر سرکاری افسران کے دستخط بھی ہیں اکیس فروری دو ہزار انیس کو اس کی دستخط سامنے آئے ہیں اب ایک چیز کو ذکر کریں دوسرے کو ذکر کریں تیسرے کو ذکر کریں چند اکڑ نہیں بلکہ دو ہزار اکڑ زمین جس کی مالیت بیس ارب روپے ہے یہ سامنے آئی ہے پوائنٹ یہ ہے کہ کیا سندھ میں ہونے والے اس کرپشن کے معاملات کو کوئی دیکھ رہا ہے کوئی نوٹس لے رہا ہے کہیں پر یہ ہے اسکول کے معاملات ہوں ہیلتھ کے معاملات ہوں سیسی کے اندر بھرتیوں کے معاملات ہوں لیبر کی منسٹری کے اوپر الزام آیا ہے کہ سندھ پبلک سرویس کمیشن کے تھوڑ نہیں بلکہ سولہ سترہ گریٹ کے اندر ڈائریکٹ اپارٹمنٹس ہو رہے ہیں کھل کے کر رہے ہیں سعید غنی صاحب اس کے اندر ملوث ہیں میری کوشش ہے سعید غنی صاحب کا موقف لیا جائے وہ بہت امانداری سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایڈوکیشن والے معاملے کے اندر ڈیس والے معاملے کے اندر وہ ملوث پائے گئے اپنے آپ کو کہتے ہیں میں اس میں نہیں تھا سی ایم صاحب کے پاس وہ محکمہ تھا سی ایم صاحب نے کیا تھا اس سے پہلے سرداد شاہ شاہ صاحب کر رہے تھے ان کا تو آپس میں پیپرس پارٹی ایک دوسرے کے اوپر وزراء جو ہیں چیف منسٹر کے اوپر وزراء جو ہے الزامات لگا رہے ہیں چیزیں بہت زیادہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں بہت زیادہ یعنی کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ بس کوئی چیز بھی نظر آئے اسے بیٹ دیا جائے ٹکا دیا جائے کبزہ کر لی جائے نوٹ پکڑ لی جائے یہ والا کیفیت ہے اب ایک نیا معاملہ آیا ہے پی ٹی آئے اور پیپرس پارٹی کی قیادت ٹکراؤں کی صورت کے اندر ہے ایڈمیسٹرٹر کراچی نئے ٹیکس لگانے سے مطالق باتیں کرتا رہے ہیں وہ ایک قانونی شک لے کر سامنے آئے ہیں کہ کراچی جو کہ پورٹ سٹی ہیں یہاں پر دو پورٹس ہیں تو پورٹ کو کے پی ٹی کو کی ریسورسز استعمال کرنے پر ٹیکس دینا ہے وہ لاؤ ایک نکال کے لے کیا ہے میرے خیالے وہ لاؤ ٹیک بھی ہے لیکن کبھی بھی اس لاؤ کے تحت پیسہ کیمسی کو نہیں ملا اب پی ٹی آئے کی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ پیپرس پارٹی کے ایڈمیسٹرٹر کو یہ فنڈ دیا جائے یا ٹیکس دیا جائے جو کہ تقریباً ساٹھ سکتر کروڑ روپے ہے اب تک کا جو بنا ہے تو تاغن نہیں ہو رہا دونوں گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ اور سنگی گورنمنٹ کے اندر ایڈمیسٹرٹر کے ساتھ کوئی میری آج بات ہو انہوں نے کہا کہ یہ پیسے خود کھا جاتے ہیں ان کو ہم نہیں دیں گے اور یہ باتیں چلتی بھی آ رہی ہیں ہر دوسرے دن نیا کیس آ جاتا ہے ہر دوسرے دن کبھی اوقاف کے محکمے کا مذہرات کے اور مسجدوں کے پیسے کھا لیے کبھی زمینوں پر قبضوں والا معاملہ آگیا آج نیا معاملہ آگیا بیس عرب روپے کی زمین جو ہے وہ ہتیہ لی گئی ہے اور اس کی کاغذات بن گئے معمول کی بات ہے ریونیو کی ڈپارٹمنٹ کے اندر جالی کھاتوں کا کسی کی زمین کسی کے نام پر کر کے بیج دی جاتی ہے اور ہر جگہ کے اوپر ایسے آفیسرز ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایسسٹنٹ کمیشنر ہوں وہ ڈپٹی کمیشنرز ہوں وہ نیچے کھاتے بنانے والے ہوں بورڈ اور ریونیو کے اندر لوگ ہوں سب کو پتائے گے گھبلے چل رہے ہیں سوال یہ ہے کیا سندھ کے اندر ہونے والی ان کرپشن کے ریگلر جو منظر عام پر چیزیں آ رہی ہیں وہ کھمبوں سے متعلق روشن پروگرام سے متعلق ہوں وہ اسکول اسکولوں کے فرنیچر سے متعلق ہوں وہ اوقاف کے محکموں کے اندر مسجدوں اور مزارات کے پیسے کھانے سے متعلق ہوں وہ زمینوں کے جالی کھاتے بنا کر زمین ہتیانے والے معاملات ہوں کیا اس پر کوئی دیکھ رہا ہے کیا اس پر نیب کی نظر ہے بڑے سخت قسم کے قانون تو ہیں لیکن کیا نیب کی نظر ہے کیا نجف مرزا صاحب جو کہ ڈی جی نیب ہیں کراچی کے ان کی نظر ہے جسٹس رٹائر جعوید اقبال صاحب کی نظر ہے نیب کی نظر ہے کیا اس کے اوپر کوئی کاروائی ہوگی انٹی کرپشن تو چونکہ سن کا اپنا محکمہ ہے لیکن کیا اس کی بھی نظر ہے کتنا شور مچائے جائے میرے پاس کچھ اور اطلاق بھی ہیں میں ایک دو دن کے اندر وہ حقائق بھی سامنے لے کر آنگو جو ڈیس والے معاملہ تو اس کے حوالے سے کہ یہ اربو روپے کا جو گھپلا ہوا ہے اس کا کیا معاملہ ہے جو کھمبو والا معاملہ ہوا ہے اس کا کیا معاملہ ہے آج جو یہ نئی چیز سامنے آگئی ہے اور بہت ہی خوفناک ہے ایک ہی کیس سامنے آیا ہے بیس ارب کا ایسے کہا جا رہا ہے کہ ایسے بہت سارے کیسز ہیں جس کے اندر یہ سب کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں لیکن لکی سیمنٹ ہے اس کے قریب یہ زمین مارکٹ ویلیو اس کی ایک کروڑ روپے فی ایکڑ کے قریب ہے بیس ارب تیس کروڑ کی یہ تقریباً زمین ہے دو ہزار بیاسی ایکڑ اس کا اس کا جو ہے خود برد کا معاملہ ہے چیزیں سب کے سامنے آ رہے ہیں چیف سیکیٹری سن ممتاز علی شاہ صاحب کے پاس یہ دستاویزات آگئے ہیں بہت سارے دستاویزات کے اندر ثبوتوں کے اندر سائن ہیں یہ سائن اور یہ ٹھپے جالی ہیں جالی خاتوں پہ جالی ٹھپے جالی سائن چیف سیکیٹریز کے ڈپٹی کمیشنرز کے اس طرح کر کے یہ زمین دی گئی ہے بوگس انٹریز بنائی گئی ہیں ان بوگس انٹریز کے اندر زمین آگے جاری کی جاری ہے اس سارے صورتحال کے اندر سپریم کورٹ کے بہت سارے آرڈرز ہیں یہاں تو زمین سے متعلق چالان اشونی ہو سکتا سپریم کورٹ نے روکا ہوا ہے زمین یعنی کہ سرکاری زمین اگر کسی کو دے دی گئی ہے تو چالان اشونی ہوگا وہ قیمت ادا نہیں کر سکتا وہ نہیں لے سکتا لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود پرانے ڈیٹس کے اندر پرانے خاتوں کے اندر پرانے سٹ اپ کے اندر گھفلے کر کے چیزیں ہو رہی ہیں اور ایک نہیں کئی ہو رہی ہیں یہ منظر ہے ہم پر ایک چیز آئی ہے آپ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ بیس ارب چالیس کرون روپے تیس کرون روپے کی جو زمین ہے دو ہزار بیاسی اکر مالیت اس کی بتائی جا رہی ہے رغبہ اس کا بتائی جا رہا ہے اس کے ڈاکومنٹس دکھائے جا رہے ہیں کیا کوئی سو موٹو ایکشن ہوگا کیا چیز ریسٹس اف پاکستان جناب جو سر گلدار احمد صاحب اس پہ نوٹس لیں گے اس پہ کون آئے گا اس پہ مرادلی شاہ صاحب نوٹس لیں گے یا مرادلی شاہ صاحب اس پور سسٹم کے اندر ہیں تو وہ ان کے خلاف ویسی بہت سارے کیسز ہیں ہوگا کیا وزیروں کی سی ایم سے لڑائی ہے ایڈویسٹیٹر جو بات کر رہے ہیں وہ سن حکومت اون کر رہے ہی نہیں کر رہے پی ٹی آئے ان کو سٹیٹ بلکل بھی کوئی سٹیٹ پر کام کرنے نہیں دے رہے گورنر سن کام کرنے نہیں دے رہے وہ انہیں پی ٹی آئے کے لوگوں کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ جو پیسہ سن حکومت کو ملے گا وہ کھا جائیں گے وہ قبضے کر لیں گے قائد اعظم کی ریزنسی کا جو معاملہ ہے محترمہ فاطمہ جنہ جہاں رہا کرتی تھی آواری ہوتل کے سامنے وہاں کل میں نے جو وی لوگ کیا تھا میں اپیل ہی کر سکتا ہوں سیاسی جماعتوں کی جو یہ شہر کے ایمپورٹن لوگ ہیں فیضان شمیل نقی صاحب ہر جگہ پہنچتے ہیں انہیں جانا چاہیے حلیم عدل شیخ صاحب ہر جگہ پہنچتے ہیں انہیں جانا چاہیے مصطفہ کمال کو جانا چاہیے جماعت اسلامی کو جانا چاہیے قائد اعظم کی رہائی جگہ کو بچانے کے لیے ایفٹ کرنا چاہیے اگر قائد اعظم کی جگہ کے اوپر بھی کوئی ایگریمنٹ سائن کرنے کے بعد کوئی یوں ایگریمنٹ کر کے اور ایسے ایگریمنٹ کر کے اور اس میں یہ شک لکھ کے کہ یہ اب سمبھالیں گے میوزیوم اور اس کو اپگریڈ کریں گے فرانہ کریں گے دھماکہ کریں گے ایسا کریں گے ویسا کریں گے اور کوئی کمپنی ہے کوئی ادارہ آگے بیٹھ جاتا ہے تو ہوتا تو یہی ہے آج اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ صاحب وہاں پہنچ گئے انہوں نے ساری چیزیں کھل کر دکھا دیں بتا دیں کہ یہ قبضہ ہوا اگر میں نے اپیل کی تھی کہ کوئی سیاسی پارٹی کے رہنمہ آ جائے حلیم عادل شیخ صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ وہ جائیں اور انہوں نے جا کر یہ ساری چیزیں دکھا دیں بتا دیں یہ منظر عام پر آ رہی ہیں چیزیں زمینوں پہ ڈپارٹمنٹس کے اندر کرپشن گھپلے مساجد مزارات کے پیسے کھانے کے معاملات یہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں ڈاکومنٹس کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں تو کیا ہاتھ پہ ہاتھ ہی رکھے رہیں گے یا کوئی ادارہ یا پاکستان کے ادارے یا سپریم کورٹ کوئی اس پر ایکشن میں آئے گا کوئی اس پر بات کرے گا کوئی روکے گا یا پاکستان پیپرز پارٹی کی قیادت روکے گی آج بلاول گھٹو زداری صاحب کی برسلے ہے ان کو سالگیرہ مبارک ہو لیکن وہ کیا یہ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کی براکرسی سندھ کی جو وزراء ہیں وہ کر کے آ رہے ہیں اور کتنا برا ایک ریپورٹیشن پاکستان پیپرز پارٹی کیلئے کریئٹ ہو رہی ہے یہ چیزیں حقائق کی بنیاد پر ہیں فیکس کی بنیاد پر ہیں یہ پیپرز پارٹی کے خلاف کوئی چیز نہیں ہو رہی پیپرز پارٹی کے حق میں یہ چیز ہو رہی ہے سندھ گورنمنڈ کیا پرفارم کر رہی ہے بلاول گھٹو زداری صاحب کو ان چیزوں کو دیکھنے کے ضرورت ہے چیزوں سے پاکستان کو بھی بہت عرصہ ہو گیا یا کراچی پہ تشریف نہیں لائے ہیں وہ آ کے ان سارے معاملات کو دیکھیں کوئی سو موٹو ایکشن لیں یہ زمینوں کے گھپلے وہ بار بار کہتے رہے ہیں کراچی سے ہیدراباد جتنی زمینیں الارٹمنٹ جالی ہیں چیزیں سے پاکستان بار بار کہتے رہے ہیں کہ دو نمبر ہیں یہ یہ الارٹمنٹس سندھ کے اندر کے الارٹمنٹس ہوئی ہیں وہ جالی ہیں وہ کہتے رہے ہیں اور یہ چیز منظر آم پر آگئی یہ بہت کھل کر منظر آم پر آگئی تو کیا چیز سے پاکستان اس کے اوپر ایکشن لیں گے کیا پاکستان کے جو مقدر ہلکے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کتنی کرکشن ہو رہی ہے کتنی چیزیں ہو رہی ہیں کی نالج میں ہے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے بارہ میں پروگرامیں ختم کر رہا ہوں زمینوں کے گھپلے کھل کر سامنے آ رہے ہیں ذرائع کہتے ہیں اور بہت سارے گھپلے ہیں جو منظر آم پر آئیں گے اپوزیشن لیڈر سن کے شور مچا رہے ہیں اور پارٹیز بھی شور مچا رہی ہیں ہیمن رائٹس کی کچھ تنظیمیں وہ شور مچا رہی ہیں سن کے جو مختلف محکموں کے دربجرہ ہیں وہ مزید ڈیمانڈ کر رہے ہیں وفاق سے ہمیں پیسے دیے جائیں پروجیکٹس کے لیے ایڈمیسٹر کراچی مرتضیٰ بہاب صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کپٹس سے ہمیں پیسے دیے جائیں تو پیسے دیے جائیں پیسے دیے جائیں پیسے مانگنے کا معاملہ ہے ڈیلیوری سائٹ کے اوپر کوئی سیل نہیں ہے اور اس طرح کے کرکشن کے بہت سارے کیسز بار 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 منظر آم پہ آ رہے ہیں کون ایکشن لے گا کس نے ایکشن لینا ہے پاکستان پیپرز پارٹی کے چیئرمنٹ بلاور بھٹو زرداری نے لینا ہے چیز سیسے پاکستان انہوں نے لینا ہے یا مقدر ہلکے جو ہیں جو سارے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کے کامیاب نہیں ہے ان کے اوپر دنیا واہ واہ کر رہی ہے پاکستانی واہ واہ کر رہے ہیں کیا وہ پاکستان کے اس اہم ترین شہر پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراسی میں ہونے والے کرپشن کے معاملات اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا اسی طرح سے یہ ایسے کوئی روکے گا یہ رکے گا پروگرام یہ ختم کر رہا انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے پاکستان زندہ بار